آپ سے شان رضا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین بھارت نے جو ہے وہ پانی چھوڑ دیا ہے دریائے ستلج میں اور دریائے ستلج میں اس وقت جو ہے وہ سلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے پی ڈی ایم اے کا عملہ کیا کہتا ہے پی ڈی ایم اے کے حکام کے مطابق آنے والے دو دن جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں اور اب تک کی کیا صورتحال ہے سلاب کی تازہ ترین جو صورتحال ہے اس سے میں آپ کو اگاہ کروں گا تو آغاز میں آپ سے گزارش ہے بھارت نے دریائے ستلج میں دو لاکھ پچیس ہزار چھے سو ترین کی اس ایک پانی چھوڑ دیا اور پانی کی جو آمد ہے وہ پاکستانی رکبہ جو ہے وہ اسے زیرہاب ہو رہا ہے اور بھارت نے پونگ ڈی ایم سے ایک لاکھ اکتالیس ہزار کی اس ایک جبکہ بھاکر ڈی ایم سے تراسی ہزار سات سو تین کی اس ایک پانی جو ہے وہ دریائے ستلج میں چھوڑ دیا جس کے بعد گنڈا پور کے مقام پر انچے درجے کا سلاب اور بیشتر اکبہ زیرہاب آ رہا ہے اور مزید زیرہاب آنے کا جو ہے وہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے یہ رپورٹ ہے پی ڈی ایم میں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کیونکہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو میری ابھی مجھے لاست ابھی اطلاع ملی ہے ابھی تقریباً کوئی دس سے پندرہ منٹ پہلے اس میں یہ تھا کہ ایک لاکھ تیس ہزار کے اس سے زائد کا پانی کا جو ریلہ ہے وہ گزر رہا ہے مطلب کم ہوئی ایک لاکھ پچاس ہزار کے قریب یہ ریلہ جو ہے وہ گزر رہا ہے جس سے مزید جو وہاں پر زمینی رابطہ ہے دھیاتی علاقوں کا تیس سے زائد دھیات ہے جن کا مکمل طور پر زمینی رابطہ جو ہے بدریائے سرطرش کے قریب جو بستیاں آبادیاں ہیں ان کا زمینی رابطہ شہر سے جو منکتے ہو گیا ہے سیکڑوں اکر پر کھڑی فصلیں جو ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ترجمان جو ہے پی ڈی ایم میں انہوں نے خبر دی ہے کہ بھاکرہ ڈیم اور پونگ ڈیم میں پانی کی سطح خطرناک حد تک اس میں جو ہے وہ بڑھ چکی ہے اور ممکنا طور پر جو بھارت پاکستانی دریاؤں میں پانی جو ہے وہ چھوڑ دے گا مزید پانی جو ہے وہ چھوڑ دے گا جس سے پاکستان کا بیشتر اکبہ جو ہے زیرہ آبانے کا خطشہ ہے دوسری جانب جو ہے بھارت نے پونگ ڈیم سے ایک لاکھ اکتالیس ہزار کیوسک اور بھاکر ڈیم سے ترہ سیزار ساسو تی جو کیوسک ہے وہ اضافی پانی دریاؤں سترج میں جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے یعنی اتنا پانی جو ہے وہ چھوڑا گیا ہے اور مزید اس میں جو ہے وہ پانی چھوڑا جا سکتا ہے مجموعی طور پر جو ہے دو لاکھ پچیس ہزار چھو تریسٹ کیوسک جو ہے دریاؤں سترج میں چھوڑا گیا ہے یعنی جو ریلہ ہے اس وقت بہت سارے لوگ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا ریلہ چھوڑا گیا ہے کتنا پانی چھوڑا گیا ہے یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ پانی کتنا چھوڑا گیا ہے اب یہاں ہم بات کریں گے کہ پاکستانی حدود میں ایک لاکھ پچیس ہزار کیوسک تک پانی جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس وقت ایک لاکھ پچاس کے قریب جو پانی ہے وہ چل رہا ہے دریاؤں سترج میں اچھا اب اس میں یہ ہے جی چوبیس گھنٹوں میں دریاؤں سترج میں گنڈا سنگھ کے مقام پر اونچے درجے کا سلاب کا خدش ہے گنڈا سنگھ کے مقام پر اونچے درجے کا سلاب جو ہے وہ اب اس وقت فل خدش ہے اس کا پیڈیا میں کے مطابق جو ہے سترج میں گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کے سطح جو ہے پچپن ہزار نو سو کے اس وقت تک جو ہے وہ پہنچ چکی تھی ٹھیک ہے لیکن اب مزید اس میں کیونکہ ابھی ریپورٹ آنی باقی ہے جیسے مجھے پاس مزید تازہ ترین ریپورٹ آئے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اور سلاب کے جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں پہلے بھی انشاءاللہ ہم اپنے اس چینل پر جو لیٹس اپڈیٹس ہوتی ہیں سلاب کی اس سے ہم آپ کو اگاہ کرتے ہیں مزید آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے بیس اگست تک پانی کے سطح میں ایک لاکھ کے اس وقت تک بڑھنے کا اندیشہ ہے یعنی مزید جو ہے وہ بیس اگست تک یہ دو روز جو ہیں وہ بہت اہم ہیں مزید پانی جو ہے اس میں زیادہ بڑھنے کا امکان ہے اچھا اس میں پاکستانی حدود میں جو علاقے آتے ہیں وہ متاثر ہوں گے اور وہاں پانی کیامت کے باعث جو رکبیں سرائی رکبیں جو ہیں جو کھڑی فصلیں وہ متاثر ہوں گے ملک میں جاری جو ہے وہ مونسون بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ تئیس اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے یعنی موسم کے بھی آپ کو بتا دیں کہ تئیس اگست تک بارشیں جو چل رہی ہیں اس وقت مونسون کی وہ جاری رہنے کا امکان ہے اس دوران بلائی علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تئیس بارش ہوگی پی ڈی ایم میں نے خبردار کیا ہے کہ مسلسل مونسون کی بارشوں سے دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ اور دریائے سندھ میں تربیلہ کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نیچے درجے کا سلاب جو ہے وہ متفق ہو ہے اگر مطلب سلاب کی اسی طرح سے صورتحال جو ہے وہ جاری رہتی ہے بارشوں بھی اگر نہیں تھمتی تو دریائے سندھ میں جو سلاب ہے وہ میچنے درجے کا جو ہے وہ ایکسٹرک کیا جا رہا ہے گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور دریاؤں میں سترہ سے بیس اگرس تک جو پانی کی سطح ہے یعنی آج اٹھارہ ہوگی یہ جو ہمیں نوٹفیکیشن محصول ہوا تھا وہ کل کا تھا جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا اگرس تک پانی کی سطح ایک لاکھ کے اس اگر سے تجاوز کر جائے گی یعنی کہ مزید دو روز کے اندر ایک لاکھ سے زائد جو پانی ہوگا وہ تجاوز کر جائے گا اچھا اب یہاں پر ہم بتائیں گے کہ ریلیف آپریشن اس کا آغاز کر دیا گیا ہے پنجاب حکومت لما با لما اس سے مونیٹر کر رہی ہے سلاب کی طرح صورتحال کو کتنے گاؤں زیرہاب ہیں اگر لوگ کچھ پھنس جاتے ہیں تو فوری طور پر اطلاع ملنے کے بعد وہاں پر ریسکیو آپریشن اس کو شروع کر دیا جاتا ہے تمام محکموں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ الٹ رہیں اور امرجنسی صورتحال کے باعث کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو تمام محکمیں جس کے اندر محکمہ لائف سٹاک ہے محکمہ صحت ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈو کا عملہ ہے تمام مطلقہ جو محکمیں ان کو الٹ رکھا گیا افریلیف کیمپس بھی جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں دریائے صدروج کے پیش نظر تمام انتظامیہ ہائی الٹ ہے اور اس میں بقاعدہ طور پر کل ہی انتظامی کے جانب سے ریڈ الٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا سلاب کی خطرے کے باعث جو ہے وہ مطلب تمام جو میک میں ان کی چھوٹیاں منسوخ ہیں اور تاکہ فوری طور پر لوگوں کی مدد کی جا سکے لمح با لمح کنٹرول رومز قائم ہے جہاں پر جو ہے وہ سلاب کی جتازترین صورتحال ہے اسے منیڈر کیا جا رہا ہے کل بھی میں کنٹرول روم میں گیا تھا پی ڈی ایم اے کا جو کنٹرول روم ہے وہاں پر اصراف موجود تھا یہی صورتحال جہاں مطلب ابھی دیکھیں ابھی چناب میں تو اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ ستلج میں جو ہے وہ سلاب کی صورتحال ہے لیکن اوورال تمام جہاں جہاں سے پنجاب سے جہاں جہاں سے بھی دریاء گزر رہے ہیں وہاں پر جو ہے وہ کنٹرول رومز قائم ہے اور لہما و لہما سلاب کی جو صورتحال اسے منیٹر کیا جا رہا ہے میکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے وہ موسم گرم اور گرد آلود ہے اور اس وقت کوئٹا میں زیادہ زیادہ جو ہے وہ ترجہ حرارت جو وہاں کا ریکارڈ کیا گیا تھا وہ چونتیس تھا اور موسم کی اگر ہم صورتحال کی یہاں پر بات کریں تو موسم گرم رہنے کا جو ہے وہ امکان ہے یعنی ابھی مون سے ان کی بارشوں کا سلسلہ تو چوبیس تک جاری رہے گا لیکن ہم یہاں پر بات کریں گے کہ مطلب بہت زیادہ بارشیں نہیں ہوں گی ابھی جو صورتحال ہیں ابھی تو وقعات ہیں جو امکان ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہاں یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ چوبیس تک بارشیں ایکسپیکٹ ہی جا سکتی ہیں لیکن موسم گرم ہے سپتمبر میں جو ہے وہ بارشوں کا جو سلسلہ ہے اس کا آغاز ہونے کا جو ہے وہ امکان ہے بناظرین ویڈیو سے متعلق جو ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کی جائے گا سلاب کی تازہ ترین جو اپ ڈیٹس ہیں اسے میں آپ کو لمحہ با لمحہ جو ہے اسی طرح اپ ڈیٹ کروں گا کتنے کی اسے پانی آیا ہے کتنا ساری ڈیٹیلز آپ کو جو ہیں وہ لمحہ با لمحہ بتائیں گے ہر تین گھنٹے کے بعد ایک ویڈیو ہم اپ ڈیٹ کریں گے سلاب کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو ہیں اسے میں آپ کو کروں گا باخبر رکھوں گا اور انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں فیس بک پہ ہمارے ویڈیو کو ہمارا پیج ہے اسی نام سے زشان رضا افیشل کے نام سے فیس بک پہ جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ہمیں وہ ہمیں فالو کریں تاکہ خبروں کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح ہم آپ کے ساتھ جاری رکھ سکیں بہت شکریہ فی الوقت کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ